ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں دو بڑے پیارے بھیترین گیس موجود ہیں میں تعرف کروانا چاہوں گا اپنے مہمانوں کا میرے ساتھ ہیں انیلا علی جو ایک انجیو سے تعلق رکھتی ہے پاکستان میں اور دنیا میں ایڈوکیشن کے لیے پوری زندگی اپنی وقت کر دیا بڑا کام کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہے ایڈم رائنگول ایڈم جو ہے امریکہ سے آئے ہیں پاکستان کے سیلاح متاثرین کے لیے کام کر رہے ہیں بڑی خوشائن بات ہے دنیا بھر میں پاکستان کے لیے کام کیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہم پاکستانیوں کو بھی وہی جذبہ دے جو ان کے پاس ہے پہلا سوال لیڈیز فرسٹ انیلا سے پوچھتے ہیں انیلا what have you been doing tell us about yourself آپ کی زندگی میں میں نے سنے آپ نے ایڈوکیشن کو وقت کر دیا اور ایڈوکیشن کے لیے آپ بڑا کام کر رہی ہیں ہمیں کچھ بتائیے اپنے بارے میں جی فرسٹ اوال thank you for having me pleasure اور ذرا سا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چھ سال سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایڈم میرے ساتھ ہیں پارٹنر ان ایڈوکیشن ہماری دوستی شروع ہوئی تھی کالپیک کے ہم نے ایک ارگنیزیشن بنائی تھی جب بچوں پہ ہمارے اٹیکس ہوتے تھے پاکستان میں تو امریکنز کے دل بہت سافت ہوتا ہے اسی لیے آئے ہوئے ہیں ایڈم تو جو میری اور ایڈم کی بوس ہیں ڈاکٹر ہیک انہوں نے کہا تو پھر ہمیں ویڈیوز آتے تھے ہم نے کراچی میں ایک سکول سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اڈاپٹ کیا اس کو ریفارم کیا بہت بہترین سکول بن گیا پاکر میں تین سکولز اور ویلیجز لیے اور اب ہم چار سال سے ان کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں ہم نے سکول کو ایک سکول سے چار رومز بنا دی ہیں اور اس میں ہم نے کمپیوٹرز ایڈ کر دی ہیں تو آپ دیکھیں جہاں بجلی نہیں ہے ہم نے وہاں پانی ایڈ کیا وہاں سولر دیا اور اس کے علاوہ وہ بچے جنہوں نے جو عمر کوٹ تک نہیں گئے وہ اب کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں چیزیں ان کو پتا ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے ان کو پتا ہے آئسکریم کیا ہوتی ہے تصویریں دیکھ کے ان کے لیے ذرا سی دنیا کھل گئی ہے اور ایڈم آپ کو خود وہ بتائیں گے وہ دیکھ رہے ہیں کیوں آپ نے تعلیم کو چنا دیکھیں میں ان ماں باپ اور ان گران پیرنس کی بیٹی ہوں جنہوں نے پاکستان مومنٹ کے لیے کام کیا تھا اور میرے والد جب وہ پولٹکس بھی کرتے تھے تو ان کا سارا فوکس ہوتا تھا کلم ایک رائٹ you know write about whatever you're feeling لفظوں سے انسان دنیا چینج کر دیتا ہے words are very powerful تو مجھے ہمیشہ میرے والد میری دادی سی سب authors ہیں پاکستان مومنٹ کے لیڈرز تھے انہوں نے کہا تھا تم لکھو تو لکھنے میں میں ایسی اجو کیا تھا وہ کلم کی کتنا اعترام بھی کرتے تھے کتنی رسپیکت ان کے لیے اور آج کے دور میں نہیں ہے adam listening to anila you've been here for six years now in pakistan yeah how much time do you've spent here oh all of six days maybe six days not even you've been working here but you've been visiting here for the last six days how has your experience been what did you see what are your findings what i have seen is i've seen all of much of karachi thar parker nar parker various marketplaces malls and shopping centers and my findings are is i'm absolutely baffled at how friendly and unbelievably kind everyone has been to me our team and it's just been wonderful what do you want to achieve here what i want to achieve here is really we're here to support education and the people of pakistan our bosses doctors hecht sent here with one mission sent me here with one mission support anila and support the schools in thar parker and how can we make them better so that we can help bring about a better future for pakistan have you been doing have you been doing this for any other part yes where at i personally i personally have been doing this throughout los angeles in california volunteering in africa i did humanitarian work as well as animal animal rights activism and it's just been something of a calling for me i feel that it's important to i grew up so blessed and so being able to give back is very important to me so kind and i really am impressed by your sindhi topi your ajrak your shalwar kis oh thank you so much your chappal you look more pakistani than me right now mashallah so so happy to see that thank you anila how can we do that i mean i mean we have role modeling i mean in the end i mean in the end i always think that i have all grown up i have all grown up they went to the best schools my son is ucla and my son is berkeley and i thought that i can be the only child that i am i have all grown up Allah has given me a chance to go to America and I will educate my children i am so i must give back and i think in our people this giving back will be the chance to give back when we are mandatory community service in high schools in colleges it should be a part of your grade that where did you go and serve did you go and help people improve their lives in the underprivileged areas America which i think is strong is that children volunteer and they don't do it inbuilt let's volunteer let's sell lemonade sell lemonade and give back to perhaps the animal rights help 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 we are living thing value our education system has so many loopholes we have so many studies we have so many we have so many we have so many we have not done exams we have so many cheating I see cheating every year or every year people have clippings every year people are laughing and say oh it's going now we are released bothered we are not our education system is rotten would you agree I would say کہ دیکھئے اگر میں ہم standard کہہ دیں educational system is rotten اور ہم بھول جائیں تو ہم کبھی change نہیں کر سکیں گے تو میں سمجھوں گی جتی میری responsibility as a Pakistani American کیونکہ میں educator تھی میں نے جو بھی achieve کیا امریکہ میں وہ میں نے سیکھا تو یہیں پاکستان سے so I think ہم سب کی collective responsibility ہے اور یہ کہہ دیں ہاتھ دھو کے باندھ کے بیٹھ جانا and کہنا no we are the change you are the change our children will make the change ہم اپنے circle میں تھوڑا سا تو کر سکتے ہیں اگر ہر عورت جو well established ہے in Karachi I would say let's talk about Sindh right now اگر وہ ایک school Sindh government کا adopt کر لے کیونکہ 2000 plus schools ہیں جو کہ are in need of adoption I know there is a lot of good going on I know there are a lot of women and men who are doing a lot of work لیکن بہت ساری عورتیں فارغ بھی ہیں ان کے پاس ایک گول ہونا چاہیے کہ چلو میں ایک school adopt کروں گی میں اس گورنمنٹ کو help کروں گی جب ہم نے چھ سال پہلے کرتبا پرائمری سکول لیا تھا بڑی مشکلیں تھیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا اس کے stumbling blocks تھے you know you have a system that's set up to fail and you have to challenge it تو ہم نے challenge کیا اور ہمیں گورنمنٹ نے ساتھ دیا because وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آ کے help کرے you know اور ہم نے اس کو change کیا آج جو آپ کہہ رہے ہیں cheating کا سارا کچھ system تھا ہم نے کہا ان کو نکالو گورنمنٹ نے ان کو نکالا ان کو change کرو ان کو transfer کرو گورنمنٹ کو اپریٹید کیوں؟ because ہماری sincerity of our efforts تھی ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم کسی گورنمنٹ کو شرمندہ کریں یا کچھ کریں ہم آئے تھے to give back کہ بچوں کو ایک future دے دیں education is everything begins with education ends with education اللہ کرے ایسا ہو اللہ کو کامیاب کرے adam جدوری سب i'd like to add that in in america we have a lot of the same challenges and problems and speaking with that's a surprise whoever's listening to this or if you're going to listen to that they have the same problems as us yes and speaking and listening to the various ministers and secretaries that we've met one of the reasons we're here is we do both have these challenges and so when we come together we can hopefully come up with solutions and share different things that we've tried to fix the problem اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھنی جئے مرانوں کے یہ راک جاک پکستانی جاک چاک 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 پکستانی جاک موسیقی